افواج پاکستان، تمام اندرونی اور برونی چیلنجز اور خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں چاہے وہ روایتی جنگ ہو، چاہے غیر روایتی، چاہے ہارٹ سٹارٹ ہو، کولڈ سٹارٹ، ہم تیار ہیں یہ دو ہزار سولہ کے شروع کی بات ہے، لوگ اے پی ایس اور سفورا گوٹ کے سانہیں بھولتے جا رہے تھے ضربے عزب اور کراچی آپریشن کی کامیابی نے راہیل شریف کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا کچھ لوگ تو انہیں ڈی فیکٹو پرائیم منسٹر بھی کہنے لگے تھے دہشتگردی میں مرنے والوں کی عیادت سے لے کر معاشی فیصلوں تک راہیل شریف ہر جگہ نظر آ رہے تھے تھری ٹائم وزیراعظم نواز شریف ایک فور اسٹار جنرل راہیل شریف کے سائے میں کہیں گھم ہوتے جا رہے تھے کیا کراچی، کیا لاہور، کیا پشاور اور توہر سوشل میڈیا پر بھی ہر کسی کی زبان پر شکریہ راہیل شریف تھا مگر پھر ایک ایسی خیر متوقع بریکنگ نیوز جلی کہ سب حیران رہ گئے آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے دو ٹوک الفاظ میں اپنی مقررہ مدت پر ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں پاک فوج ایک عظیم ادارہ ہے پاکستان کا قومی مفاد سب سے اہم ہے مدت ملازمت میں توسیر پر یقین نہیں رکھتا ہر جگہ بحث چڑھ گئی ابھی تو آرمی چیف کی ملازمت میں پورے گیارہ مہینے باقی تھے تو پھر ابھی سے یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی شہر میں تشہیری مہم کے ذریعے فوجی سربراہ سے فیصلہ بدلنے کی التجائے کی جا رہی ہیں آرمی لیڈر کی ہمیں ضرورت ہے آپ کے ملک کو جو نقصان پچھایا سیاستدانوں نے پچھایا جرنیلوں نے نہیں پچھایا سارے میڈیا پر شور تھا ابھی یہی پریشانی کم تھی کہ نواز شریف کی ذاتی زندگی میں بھی ایک مسئیبت سر اٹھانے لگی ان کا دل جواب دینے لگا پہلے تو انہیں آرام کا مشورہ دیا گیا لیکن جب آرام سے بھی بات نہیں بنی تو وہ ہارڈ سرجری کے لیے لندن جلے گئے اب ملک میں صرف ایک شریف کا راج تھا مگر نواز شریف بھی پرانے کے لاری تھے جولائے دو ہزار سولہ میں جب سہتیاب ہو کر لہور سے اسلام آباد کی فلائٹ پر بیٹھے تو جہاز سے ہی ایک ایسی تصویر ریلیس کی گئی جس نے سب کو کلئر بیغام دے دیا چشمہ لگائے دھوپ سیکتے نواز شریف جی ایچ کیو کی ایک فائل کھولے ملک کے نئے آرمی چیف کے ناموں پر خور کر رہے تھے اور انہی ناموں میں سے ایک نام تھا جینرل قمر جاوید پاجوا کا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جینرل راہیل شریف کے صرف آگے نہیں پیچھے بھی ایک باجوا تھا مگر اس باجوا کا ذکر پھر کبھی آج بات ہوگی اس باجوا کی جس نے اپنی ملازمت کے دوران ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ پورے پانچ وزیر آزم بھکتا کر ایک ایسا ریکارڈ بنایا ہے جس پر مرہوم ایوب خان بھی رش کرتے ہوں گے وہ باجوا جنہیں کبھی سب سے بڑا ڈیموکریٹ کہا گیا تو کبھی میر جعفر اور میر صادق کے القباس سے نوازا گیا باجوا ڈاکٹر آئین کے خالق ہائیبرڈ نظام کے موچے سچ یہ ہے کہ جنرل باجوا کے اتنے روپ ہیں کہ ایک ڈاکیومنٹری میں ان سب پر بات کرنا مشکل ہے مکر آسان کام ہم رفتار والوں کے نصیب میں کہا چلیئے آپ کو سناتے ہیں اصلی باجوا کی کہانی مگر پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ قوم سے مقدم نہیں بقول حضرت علامہ اکبال فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریاں میں پیرمون دریاں کچھ نہیں نویمبر انیس سو ساٹھ کا زمانہ تھا انقلاب اکتوبر کو دو سال گزر چکے تھے حیوب خان کی اختیار پر گرفت تو مضبوط تھی لیکن وہ پھر بھی کسی قسم کا رسک لینے کے موڈ میں نہیں تھے ایک ایک کر کے تمام لوز اینڈز بند کیے جا رہے تھے ابھی ایک ہفتے پہلے ہی گجرات میں لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو گولیاں مارنے والے سب انسپیکٹر محمد شاہ کو بھی نامعلوم افراد نے کلہاریاں مار کر قتل کر دیا تھا گھکڑ منڈی کے لیفٹینن کرنل محمد اقبال ان دنوں کراچی پوسٹٹ تھے جب ان کے گھر ایک اور بیٹی کی ولادت ہوئی یہ بچہ کرنل اقبال کے آنگن کا پانچوہ اور آخری بچہ تھا کون جانتا تھا کہ ایوب کی ڈکٹیٹر شپ میں ایک لیفٹینن کرنل کے گھر آنکھ کھولنے والا یہ بچہ ایک دن ایوب کے ریکارڈز بھی دوڑ دے گا بچے کا نام قمر جاویت رکھا گیا لیکن آگے جا کر ملک کے طاقتور ترین عہدے کی کرسی پر چھ سال تک بیٹھنے والے اس بچے کی زندگی کا آغاز آسان نہیں تھا ابھی قمر صرف سات سال کے ہی تھے کہ کرنل اقبال اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی والدہ نے پانچ چھوٹے بہن بھائیوں کی اکیلے پرورش کی اٹھارہ سال کی عمر میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں بھرتی ہو گئے کریئر کا آغاز سولہ بلوچ ریجمنٹ سے ہوا یہ وہی یونٹ تھی جس کی کمان ان کے مرہوم والد ساٹھ کی دہائی میں کر چکے تھے انیس سو بانوے میں جنرل باجوہ نے جمہو کشمیر میں پانچویں ناردن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ میں بطور میجر خدمات انجام تھی اس کے بعد انہیں ٹین کور میں پہلے کرنل اور پھر برگیڈیر کے طور پر چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے کام کیا فارمیشن کمانڈر کے طور پر ناردن ایریاز کی ایک دیویجن کمانڈ کی اور پھر دوہزار سات میں کونگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن کا بھی حصہ رہے یہ وہی پوسٹنگ تھی جہاں ان کی کارکردگی انڈین آرمی چیف کو بھی بہت پسند آئی تھی جنرل کیانی کا دور باجوہ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا دوہزار نو میں میجر جنرل بنے اور پھر جاتے جاتے کیانی انہیں اگز دوہزار تیرہ میں تری اسٹار جنرل بھی بنا گئے لیفٹنٹ جنرل بننے کے بعد باجوہ کی پوسٹنگ ایک بار پھر ان کی فیوریٹ ٹین کور میں ہو گئی اگلے تین سالوں میں مختلف عودوں پر گھومتے کھماتے جنرل باجوہ ستمبر دوہزار پندرہ میں بلاخر جی ایچ کیو پہنچ گئے اور پھر ریٹائر ہو کر ہی وہاں سے نکلے ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آرمی چیف کس وزیر آزم نے لگائے پچھلے پچاس سالوں میں اسلم بیگ جانگیر کرامت اور اشفاق کیانی کو چھوڑ کر جتنے بھی آرمی چیف سائے سب کے سب نواز شریف کی آشرباز سے ہی آئے اب یہ بات الگ ہے کہ ان میں سے کسی بھی آرمی چیف سے نواز شریف کی کبھی نہیں بنی شاید یہی وجہ تھی کہ وہ راہل شریف کی رخصتی سے ریلیف تو محسوس کر رہے تھے لیکن ساتھ ہی انہیں ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ پریشان بھی کر رہا تھا ان کے سامنے چار افسران کے نام تھے سب سے پہلا نام تھا سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود کا جنرل زبیر محمود کا تعلق آرٹلری سے تھا اور اس وقت وہ جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف کی حیثیت سے کام کر رہے تھے وہ اس سے پہلے جہوری اساسوں کو ڈیل کرنے والے سٹریٹیجک پلانز ڈیویجن میں بھی کام کر چکے تھے اور عام طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی جنرل ایس پی ڈی میں پوسٹ ہونے کے بعد واپس آرمی میں بلایا جائے لیکن ایس پی ڈی سے صرف ڈیڑھ سال میں واپسی اور پہ سی جی ایس کی اہم پوسٹنگ کو راہل شریف کی جانب سے ان کی بطور فور اسٹار جنرل پروموشن کا ایک واضح اشارہ بھی سمجھا جا رہا تھا اس کے بعد نمبر تھا مرہوم جنرل اشفاق ندیم کا راہل شریف کو تو سارا پاکستان جانتا ہے لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ راہل شریف کے تمام آپریشنز کا اصل ماسٹر مائنڈ جنرل اشفاق ندیم تھے انہیں ایک سیدھا سادہ بلنٹ اور ٹیکسٹ بک آفیسر سمجھا جاتا تھا لیکن بہائیسی اٹ ڈی جی ملیٹری آپریشنز وہ کئی بار پی ایم ہاؤس کی بریفنگز میں کچھ ایسی باتیں کر گئے تھے کہ نماز شریف انہیں بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے تیسرا نمبر تھا جنرل رمدے کا شہید برگیڈیر انوار الحق رمدے کے بھائی جنرل رمدے کے خاندان کا تعلق نون لیگ سے بتایا جاتا تھا اور کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کریکشن ان کی پروموشن کے چانسز کو کافی حد تک خراب کر سکتا ہے اور چوتھا اور آخری نمبر تھا جنرل قمر جعوید باجوا کا جن کے ملیٹری کیریئر کے بارے میں ہم آپ کو پہلی ہی بتا چکے ہیں آئنسٹائن نے کہا تھا کہ بار بار ایک ہی کام کر کے مختلف نتائج کی امید لگانا پاگلپن ہوتا ہے اوہ آئیم سوری لیکن نواز شریف کا آئنسٹائن سے کیا تعلق جونئر موسٹ جنرل مشرف کے ڈسے نواز شریف نے اٹھارہ سال بعد نومبر دوہزار سولہ میں ایک بار پھر تین سینئر جنرلز کو سپرسیٹ کر کے جنرل پاجوا کو آرمی چیف بنا دیا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ان کا یہ خیال دیکھ ایک تو رشتداری تعلقات تھے دوسرا ان کا ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہاملس بندہ ہے ہمیں کچھ نہیں کہے گا مگر یہ تقرری اتنی آسان نہیں تھی جنرل بانجوا کے آرمی چیف بننے سے کچھ دن پہلے ان کے خلاف ایک اقلیتی گروہ سے تعلقات کا الزام لگا کر ایک بھرپور مہم چلائی گئی بلکل ویسی ہی مہم جو اکثر سیاستدانوں کے خلاف ایک مخصوص انداز میں ایک مخصوص حلقی کی جانب سے کئی دہائیوں سے چلائی جاتی رہی ہے نونلک کے اتحادی پروفیسر ساجد میر نے تو ایک بیان بھی داغ دیا باجوا بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ساجد میر کی دوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں اسی لئے بظاہر نرم مزاج اور بے ذرہ نظر آنے والے باجوا نے کمانڈ سنبھالتے ہی سخت فیصلے شروع کر دیئے دو ہفتوں کے اندر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رزوان اختر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور پھر چند ماہ بعد ہی جنرل رزوان اپنا ٹینئور ختم ہونے سے کافی عرصے پہلے ارلی ریٹائرمنٹ لے کر گھر چلے گئے مگر صرف جنرل رزوان نہیں جنرل باجوا اپنے سر سے جنرل راہیل شریف کا سایہ بھی ہٹانا چاہتے تھے اور اس کام کے لئے انہیں ضرورت تھی ایک اسپن ڈاکٹر کی ایک ایسے میڈیا مینجر کی جو لوگوں کے ذہنوں سے راہیل شریف کا ذکر مٹا کر انہیں باجوا کا دیوانہ بنا دے اسی لیے صرف دو ہفتوں بعد ہی جنرل آصف غفور نے جنرل آصف سلیم باجوا کو ریپلیس کر دیا مگر صرف میڈیا مینجر ہی کافی نہیں تھا انہیں پرانی دہشتگردی کے خلاف ایک نئے آپریشن کی بھی ضرورت تھی آپریشن ضرب عز کے بعد رد الفساد آپریشن ضرب عز کس طرح رد الفساد میں تبدیل ہوا ملک بھر میں پاک فوج کا نیا آپریشن رد الفساد کے دوران سینٹالیس بڑے اور ایک لاکھ سے زائد چھوٹے آپریشن کیے گئے پاک افغان بورڈر کے ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ حصے کی فینسنگ بھی کی گئی رد الفساد کا شور نیوز چینلز پر تو بہت تھا لیکن چاہید دہشتگرد نیوز چینلز نہیں دیکھتے اسی لیے باجوا دور کو پاکستان میں دہشتگردوں کی واپسی کا دور بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا باجوا کے چھ سالوں میں ڈیڑھ ہزار سے زائد دہشتگرد حملے ہوئے جن میں ڈھائی ہزار سے زائد پاکستانی شہید ہوئے اور دو ہزار تیس تو سیکیورٹی فورسز کے لیے پچھلے آٹھ سالوں میں بدترین سال ثابت ہوا جہاں مختلف حملوں میں چار سو سے زائد جوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے رد الفساد کا آغاز تو جنوری دو ہزار سترہ میں ہوا تھا لیکن اختتام کب ہوا یہ کسی کو نہیں معلوم شاید جنرل باجوا دوسرے مسائل میں اتنے علج گئے کہ انہیں دہشتگردوں کی خبر لینا یاد ہی نہیں رہا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ باجوا ہیڈ مینی تنگز آن ہز مائنڈ بٹ ٹیررزم وز نوٹ ون آف دائم مینی تنگز سے یاد آیا باجوا ڈاکٹرائن کا ذکر تو آپ نے نیوز چینلز پر سنائی ہوگا ڈاکٹرائن یہ ہے باجوا ڈاکٹرائن ملک کے لیے ایک نیشنل پالیسی بنا رہا تھا تو اگر آپ اس پورے ڈاکٹرائن کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہ ہے to get a normalised پاکستان جیسا کہ پاکستان 9-11 سے پہلے تھا یا فرسٹ افغان بار سے پہلے تھا کہ کوئی ویپنیزیشن نہیں تھی پاکستان میں کوئی سویسیڈ باومنگ نہیں ہوتی تھی کوئی ٹیررزم نہیں تھا تو اس ڈاکٹرائن کا جو بنیادی مقصد ہے تو پاکستان کو اس امن کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ یہاں پہ پہلے ہوتا تھا بظاہر تو اس ڈاکٹرائن کا مقصد سیکیورٹی ریلیٹڈ بتایا جا رہا تھا مگر مرزا غالب کا وہ شیر یاد ہے نا کہ ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر کھلا بس ایسا ہی کچھ حال یہاں بھی تھا صرف راسترم ہی نہیں آرمی چیف کا عہدہ بھی شاید جنرل باجوہ کے لیے تھوڑا چھوٹا تھا کیونکہ ان کے عزائم بہت بڑے تھے جنرل باجوہ ملکی تاریخ پر ایسے نقوش چھوڑنا چاہتے تھے جو دہائیوں بعد بھی مٹائے نہ جا سکے وہ سیاست، سفارت، تجارت، معیشت سب کچھ بدلنا چاہتے تھے یہ سب کرنے کے لیے صرف ملٹری نہیں پولیٹیکل اسپیس کی بھی ضرورت تھی اور نواز شریف کے ہوتے ہوئے یہ سپیس ملنا ناممکن تھا کہ نواز شریف بہت ہی کینہ پرور آدمی یہ جان نہیں چھوڑتا اگر اس کے یعنی قومی مفاد تو بڑی دور کی بات ہے وہ اپنی پارٹی کا بھی مفاد کو نہیں سوچے کہ جاؤں اس کے اپنے ذہن میں ہے اب اس کے ذہن میں تھا کہ مشرف کو میں نے سزا دلوانی ہے حالانکہ مشرف نے اس کے ساتھ بہت ساری نیکی مشرف چاہتا تو اس کے فانس ہی لگوا دیتا اب ان حالات میں جب ایک آدمی اتنا نظر آئے کہ وہ اس طرح کا کینہ پرور ہے اور پھر اس کی ہسٹری ہو کہ جہانگیر کرامت کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے اس کی ہسٹری ہو کہ وہ وقتن فقتن آرمی کے بارے میں بڑا گند بولتا رہے تو اس کی ایکسپٹیبلیٹی آرمی میں قطن نہیں تھی سنانچہ جنرل باجوہ کے ذہن میں یہ تھا غالباً کہ اسی فیملی میں اگر جیسے ابھی شباز شریف ہے اس کو پرائم نیسٹر بنا دیا جائے عمران خان کو درحقیقت شباز شریف نے پرائم نیسٹر بنایا اس وجہ سے کہ جب بن رہا تھا وہ خود تو اپنے بھائی کی وجہ سے وہ اس نے انکار کر دیا عدالتوں سے پہ در پہ فیصل نواز شریف کے خلاف آنے لگے نواز شریف نا اہل ہو گئے کہہ دے نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے جنرل باجوہ نے بھی اپنی امیدیں عمران خان سے وابستہ کر لی سینٹ انتخابات میں اکثریت نون لیگ کی تھی مگر چیئرمن سینٹ اپوزیشن کا بن گیا الیکشنز قریب آتے ہی پاکستانی سیاست کے راجہ گت جنہیں عام زبان میں الیکٹیبلز بھی کہا جاتا ہے وفاداریاں بدل بدل کر پی ٹی آئے میں شامل ہونے لگے اور پھر الیکشنز سے کچھ مہینوں پہلے باجوہ ڈرکٹر آئین کا بازابتہ احلان ہو گیا یہاں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں میڈیا سٹریٹیجی اور پبلیسٹی میں راہل شریف کا کوئی مقابل نہیں لیکن عجیب بات ہے کہ جنرل راہل شریف خود براہ راست شازوں نہ دے رہی میڈیا سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے نظر آتے تھے جنرل باجوہ نے یہ پولیسی بھی بدلتی براہ راست بے ہجاب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا جنوری دوہزار اٹھارہ کی ایسی ہی ایک ملاقات میں جنرل باجوہ نے چند صحفیوں کے سامنے اپنا ڈاکٹر آئین پیش کر دیا میں بھی اس میٹنگ میں شامل تھا مجھے بھی کہا گیا کہ باجوہ ڈاکٹر آئین پہ آپ بھی کچھ لیں تو میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیویلین امور میں فوج کی براہ راست مداخلت کی حمایت میں کچھ لکھوں کوئی ڈاکٹر آئین مغلط تھا نہیں کچھ نہیں یہ ایک پرسنل پرموشن والی کہانی تھی اور کسی کو سوٹ کرتی تھی اس نے یہ ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا ڈاکٹر آئین جو ہے نو بیسٹ آن پرنسپلز ہوتا ہے یہاں تو اصول اور پرنسپل نظر نہیں آئے اس ڈاکٹر آئین میں بھارت کے ساتھ تعلقات کی نورملائزیشن اٹھارویں ترمیم کی واپسی معیشت کی بحالی انتہا پسندی کے خاتمے اور فیث جنریشن وار فیر جیسے موضوعات پر بات کی گئی میٹنگ میں بیٹھے بعض صحافی حیران اور پریشان تھے کہ یہ سب ایک آرمی چیف بغیر مارشلہ لگائے کیسے کر سکتا ہے مگر باجوہ کے پاس ویجن نہیں اس ویجن پر عمل کروانے کا پورا پلین بھی موجود تھا اور اس پلین کا نام تھا ہائیبرڈ نظام ایک ایسا نظام جہاں ایک آرمی چیف تمام ملکی معاملات میں سیویلین وزیراعظم کا برابر کا پارٹنر ہوگا اب باجوہ کو گئے زمانہ ہو گیا لیکن پاکستان میں اس وقت بھی وہی ہائیبرڈ نظام قائم ہے جس کی بنیاد جنرل باجوہ نے رکھی بس جنرل باجوہ سے ایک غلطی ہو گئی انہوں نے اس ہائیبرڈ نظام کے لیے پہلے پارٹنر کا انتخاب ٹھیک نہیں کیا میں نے اپنے کانوں سے اپنے کانوں سے پاکستان کے سب سے بڑے ساورفل انسان کی یہ جبلہ سنا ہے we don't want عمران خان experiment to fail آپ جملے کی طاقت کو experiment you know what the word we don't want عمران خان experiment to fail what does it mean we don't want عمران خان experiment to fail in their mind it has failed یا تو وہ fail ہوا یا تو وہ fail ہوا یا وہ اتنا successful ہو گیا کہ ان کو خطرہ لگ گیا دیکھیں نا دو چیزیں ہوتی ہیں نا یا تو آپ fail ہو گئے ایک تو fail ہو گیا دوسرا وہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ آدمی تو اتنا successful ہو گیا ہے کہ وہ کل کو ہمیں مار دے گا دیکھیں ایک ریبارٹری پہ ریبارٹری پہ بندہ بیٹھا وہ experiment کر رہا ہے اسے ریبارٹری کے اندر سے ایک جن نکل آیا اس کے اندر سے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ جن نکل کے اسے مارے تو اب میں اس تاریخ کا تاریخ کا طالبے لیموتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں یا تو ان کے دباغ میں یہ تھا کہ experiment یہ فیل ہو گیا ہمارا ایکچولی فیل ہو گیا یا experiment میں جو بندہ ہم نے بندہ برایا وہ اتنا داختور ہو گیا کہ وہ کل ہمیں ہاتھ ڈال دے گا اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم سیج کریں آزادی کا مہینہ تھا اور تبدیلی آ نہیں رہی تھی تبدیلی آ چکی تھی حلف اٹھانے کے اگلے چند ہفتوں میں ہم نے سیول ملٹری پارٹنرشپ کا ایسا مظاہرہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا عمران خان سے باجوا کی پہلی ملاقات ستائیس اگست کو ہوئی جب آرمی چیف نیولی الیکٹڈ پی ایم کو مبارک بات دینے وزیر آزم ہاؤس آئے چند ہی دنوں بعد تیس اگست کو عمران خان جی ایچ کیو پہنچ گئے جہاں انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا اور فردن فردن آرمی کی ٹاپ براس سے ملاقات بھی کروائی گئی اس ہی دن عمران خان کو جی ایچ کیو میں سات گھنٹوں کی ایک گریفنگ پیٹی گئی تین ستمبر کو جنرل باجوا ایک بار پھر پی ایم ہاؤس میں عمران خان کے ساتھ بیٹھے نظر آئے اور پھر وہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تقریب تھی یوم دفاع پاکستان کی مقام تھا جی ایچ کیو اور چیف گیسٹ تھے وزیراعظم پاکستان عمران خان لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی ایچ کیو کا فنکشن اور سیویلین پی ایم مہمانیں خصوصی ان کی حیرانی درست بھی تھی کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اس تقریب کا چیف گیسٹ اور مین سپیکر ہمیشہ آرمی چیف ہوا کرتا تھا اور پھر جو مناظر سامنے آئے انہوں نے دیکھنے والوں کو اور بھی حیران کر دیا ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑے باجوا دوسرے ہاتھ سے عمران خان کو مین اسٹیج کا راستہ دکھاتے نظر آ رہے تھے فوجیوں کے جھرمٹ میں گھرے عمران خان اپنے کسی سیاسی جلسے کی طرح لوگوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے ہاتھ ہلا رہے تھے آج پہلی بار جی ایچ کیو کی کسی تقریب میں مرکز نگاہ سینٹر آف سٹیج مین آف دا مومنٹ ایک فور اسٹار جنرل نہیں بلکہ ایک سپر اسٹار سیاستان تھا ابھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈیفینس ڈے کی خبر تازہ ہی تھی کہ عمران خان چند دنوں بعد آ پارہ پہنچ گئے جہاں ایک بار پھر ان کو ویلکم کیا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار نے سیول ملٹری تعلقات کی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی باجوا کی نظروں میں عمران خان کے لیے محبت ہی محبت ہی اور عمران خان کی تقریروں میں باجوا کے لیے تاریخیں ہی تاریخیں یہ جنرل باجوا ایک سلجی ہوئے آدمی ہے ایک وہ اس کے اندر ٹھرا ہوا ہے اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکرسی کے اندر کراچی میں مدد کی کرونا کے اندر پوری طرح مدد کی ملک پہ پیسہ نہیں تھا دو سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے پاکستان کی فوج اور جنرل باجوا ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ تقریر تو اکتوبر دو ہزار بیس کی ہے مگر سچ یہ ہے کہ عمران باجوا لو سٹوری میں چند مہین و بعد ہی درار پڑھنا شروع ہو چکی تھی اور اس درار کی وجہ تھی ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ سولہ جون دو ہزار انیس کو خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل آسم منیر کا تبادلہ ہو گیا ہے اور جنرل فیض پاکستان کے نئے سپائی ماسٹر ہوں گے لوگ حیران تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری تو تین سال کی ہوتی ہے تو پھر صرف دس مہینوں میں ایسا کیا ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بدل دیا گیا بات آئی گئی ہو گئی لیکن اگر آج دیکھا جائے تو شاید یہ عمران خان کی زندگی کی سب سے بڑی خلطی تھی ٹم مکمل ہونے سے چار مہینے پہلے ہی وزیراعظم ہاؤس سے انیس اگست کو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن چاری کر دیا گیا لیکن نواز شریف کو گھر بیجنے والے جنرل باجوا عمران خان کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے وہ جان چکے تھے کہ عمران خان کو منیج کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا وہ جان چکے تھے کہ سارے انڈے عمران کی باسکٹ میں ڈالنے سے بہت نقصان ہو سکتا ہے پیک اپ پلین پر کام شروع ہو گیا ادھر جیل میں بیٹھے بیٹھے نواز شریف بھی تنگ آ چکے تھے پیاسا کونے کے پاس آ گیا اب یہاں پیاسا کون تھا اور کونہ کون یہ آپ فیصلہ کر لیں رابطے بحال ہو گئے باد بننے لگی اور طبیعت بگڑنے لگی اور پھر انیس نومبر کو نواز شریف لندن روانہ ہو گئے باہر جانے میں انہوں نے مکمل طور پر فسیلیٹیٹ کیا اس میں خاجہ آصف نے اس پہ بلکل واضح طور پر بیانات دیئے ہوئے ہیں جعوید لطیف نے کہا ہوا ہے محمد زبیر صاحب نے اپنے انٹرویوز میں کہایا کہ بلکل جنرل باجوہ نے مکمل طور پر سہولتکاری کی نواز شریف کے باہر جانے میں اب تو اس پہ میرے خیال کوئی دعا رہا نہیں ہے عمران خان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا اینیمی نمبر ون نواز شریف انہی کی حکومت میں تمام قوانین کو اپنے پیرو تلے رونتا ہوا جہاز پر بیٹھا اور اڑ گیا عمران خان کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ پسے پڑتا وہ کردار کون ہے جس نے نواز شریف کو نکالا اور پھر اس سیول ملٹری گیم آف تھرونز میں ایک تیسرا فریق کوت پڑا چھبیس نومبر کو جنرل باجوہ کے دوسرے ٹرم کا آغاز ہونے سے چند دن پہلے اسلام آباد میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے پنڈی میں زلزلہ آ گیا چیف جسٹس سپریم کوٹ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹفیکشن موطل کر دیا تین دنوں میں دو بار وزیر آزم ہاؤس سے نوٹفیکشن سپریم کوٹ میں پیش کیا گیا لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی یا کر دی جاتی لیکن باجوہ کوئی بھی رسک لینے کی موڈ میں نہیں تھے رات و رات اسلام آباد میں پنڈی کے سفیر فروغ نصیم کو وفاقی کابینہ سے نکال کر اپنا وکیل بنایا اور سپریم کوٹ میں پیش کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ بلاخر باجوہ کو خود پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر اپنے سامنے نوٹفیکشن لکھوانا پڑا جب کہیں جا کر بات بنی تین دن کیس چلا اور پھر سپریم کوٹ نے جنرل باجوہ کو چھے ماہ کی آرزی توسی دیتے ہوئے حکومت کو نئی قانون سازی کا حکم دے دیا اور پھر نواز شریف کو لندن بھیج کر جو انڈے باجوہ نے نون لیگ کی باسکٹ میں رکھے تھے ان کے ہیچ ہونے کا وقت آ گیا جب قانون سازی ہوئی تو سب کے سب چو چو کرتے جنرل باجوہ کی گود میں جا بیٹھے اس کا مذہب ہے کہ ایک انڈرس ٹریننگ تھی اور میرے نالج میں ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ کس طرح وہاں پہ کانٹیک کر کے تو نواز شریف کو انڈر ٹیکنگ دیتے رہے سو ان چیزوں میں آپ دیکھ لیں کہ اپنے ذات آگئی کہ بھی مجھے ایکسٹینشن مل جائے تو ٹھیک ہے میں یہ کر دوں گا لہٰذا یہاں پہ آکے جو نواز شریف والا فیکٹر ہے وہ استعمال ہوا اپنے ذاتی مفات کے لئے چنانچہ عمران خان کی جو سوچ تھی اس کو سیکریفائس کیا گیا عمران خان کے ہاتھ سے نواز شریف تو نکل ہی چکے تھے اب باجوہ بھی سلپ ہوتے جا رہے تھے عمران خان پبلیکلی اب بھی باجوہ کو مکمل سپورٹ دیتے نظر آ رہے تھے مگر پھر سینٹ انتخابات کا وقت آ گیا اور خفیہ رائے شماری میں حفیظ شیخ کی شکست کے بعد عمران باجوہ کولڈ وار ہوت ہو گئی ادھر کابول میں جنرل فیض سب کو بتا رہے تھے کہ اسی مہینہ جنرل باجوہ نے ایک انتہائی بولٹ موف کی عمران خان سے قریب سمجھے جانے والے جنرل فیض سے ڈی جی آئی کا چارج واپس لے لیا آئی ایس آئی کا ایک اور ڈی جی اپنی تین سالہ ٹرم مکمل کیے بغیر تبدیل کر دیا گیا بظاہر اس موف کا مقصد تو جنرل فیض کے آرمی چیف بننے کی ریکوائرمنٹس پورا کرنا تھا جو فیض حمید کو ہٹایا گیا وہاں سے وہ فیض حمید کے اپنے کہنے پہٹائے گئے فیض حمید نے فیض حمید یہ بتاتا ہے کہ میں نے جنرل باجوہ کو ریکویسٹ کیا کہ میں نے ابھی تک کور کمانڈ نہیں کی ہوئی کیونکہ چیف اباہمی سٹاب بننے کے لیے کور کی کمانڈ کرنا ضروری ہے تو وہ اس نے کہا کہ جی مجھے یہاں سے نکالے تاکہ میں کچھ وقت کور کمانڈ کر لوں لیکن عمران خان بغیر مشاورت آپ پارہ میں اس اہم ترین تبدیلی کا اصل مقصد اچھی طرح سمجھ چکے تھے انہوں نے مضاحمت بھی کی اور تاریخ میں پہلی بار ڈی جی آئی کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز بھی کیے گئے لیکن اتحادیوں کی بے ساکھیوں پر کھڑی پی ٹی آئی حکومت کے پاس باجوہ کے نامزد ڈی جی کو نومینیٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اس تبدیلی کے ساتھ ہی پی ٹی ایم کے غبارے میں پھر سے ہوا بھرنے لگی جنوری دوہزار بائیس میں لانگ مارچ کا اعلان ہوا اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں ابھی تک تو میں چھپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی عمران خان نے خطرناک ہونے کی دھمکی بھی لگائی مگر فیصلہ ہو چکا تھا عمران کو تو جانا ہوگا مارچ دوہزار بائیس میں بلاول زرداری آصف زرداری شہباز شریف اور کچھ اور لوگ تھے ان کے ساتھ ایک ڈینر میٹنگ تھی ان کی اور اس ڈینر میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کا ووٹ لائے جائے گا مارچ دوہزار بائیس کو ادم اعتماد کا ووٹ کی تحریک پیش کی گئی حالانکہ اس موقع ملک میں کوئی نہ تو اقتصادی امرجنسی تھی نہ کوئی جنگ کسی صورتحال تھی جس کے باعث ادم اعتماد کا ووٹ لائے جاتا تو بھرپور طریقے سے انہوں نے اس میں سہولتکاری کی اب جتنی مرضی وہ قسمیں اٹھا لیں جو پارلیمنٹ میں جب ووٹ ہوا یونینیمسلی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تو ان ریٹرن تو کچھ نہ کچھ دینا تھا سو غالباً وہاں یہ تیپ آیا تھا کہ کچھ وقت میں امران خان کو فارق کر دیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا آپ نے خاجات سب کا انٹریویو سنے ہوگے مریم کے رانہ سناؤلہ بشمار لوگوں کے جہاں وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی نو کانفیڈنسز نو آپشن کیونکہ اگر نو کانفیڈنسز لانا ہو تو کامیابی صرف اس وقت ہوگی جب ہمیں فوج سپورٹ کرے گی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا سو مہرنا تو یہ آپشن موجود تھی پہلے دن سے وہ کرتے لیکن کسی نے اس کو ایکسائز نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نو کانفیڈنسز کا آئیڈیا یہاں سے چلا جب باجوا صاحب کو ایکسٹینشن پارلیمنٹ کے تھو میلی لیکن بزے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن سے پینگے بڑھاتے باجوا امران خان کو اب بھی اپنی حمایت کا یقین دلا رہے تھے میں اس کمرے میں موجود تھا جب یہ میٹنگ کے لیے آئے پرائم منسٹر کے ساتھ اور بڑا انہوں نے ایسے کرم جوشی سے ہاتھ پہ لائیا فکر نہ کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ وہ پانچ دن پہلے تو میں نے کہاں صاحب سے پوچھا کبھی ایسے ہاتھ ہیں انہوں نے آپ سے پہلے ایسے ملایا تو میں نے کہاں نہیں ایسے کبھی نہیں ملایا امیگا تیلزیو لٹ لیکن جب امران خان نے توپو کا رخ امریکہ کی طرف موڑا تو باجوہ کھل کر امریکہ کی حمایت میں سامنے آگئے اب گلوز اتر چکے تھے پہلے الیکٹیبلز اور پھر ایک ایک کر کے اتحادی بھی امران خان کا ساتھ چھوڑ گئے اور پھر ایک تاریخی انداز میں شروع ہونے والی پارٹنرشپ ایک تاریخی انداز میں ختم ہو گئی پاکستان میں پہلی بار کسی وزیراعظم کو تحریکی عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا امران گھر تو چلے گئے لیکن پھر آغاز ہوا امران باجوہ دشمنی کے ایک نئے دور کا جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی امریکی زادش کا حصہ بن گئے ایک بائیس کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تیاد ہٹایا اور ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق سیم پیچ کی ہانڈی چورہہے پر پھوڑی جا رہی تھی اب اسے امران خان کا بھولپن کہیں نہ تجربہ کاری یا مفاد پرستی وہ شاید جنرل باجوہ پر ضرورت سے زیادہ تکیہ بھی کرنے لگے تھے وہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں وہ بعض دکھا آور بورڈ آئے جس کی جو شاید نہیں ہونے چاہیے تھا کیونکہ وہ ان کا کام نہیں تھا بگر انہوں نے کیا اور امران خان نے اس کو ایکسپ کیا کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ امران خان کی گورنمنٹ کا بس کب جب تک بہم آتا اس کا کوئی اختلاف باجوہ صاحب کے ساتھ تھا تو وہ صحیح نہیں کہتا تو ایٹلیس میں اس ٹائم تک کہتا ہوں میں میڈلیس کے سربراہ کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ شاہ محمود میرے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ میڈلیس کا سربراہ مجھے کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ باجوہ تمہارے خلاف ہو گیا ایک سال پہلے میں حرام ہم تو ایک پیچ میں ہیں اس نے کہا نہیں وہ اب تمہارے ساتھ نہیں ہے امران خان بھی اس لحاظ سے بڑے سادہ لوہ ثابت ہوئے کہ جو ان کو کہا جاتا تھا وہ آکے کہہ دیتے تھے پیٹ کے ہلکے ہیں تو اس میں بہت سری باتیں جو ہوتی ہیں بطور وزیراعظم آپ کو اپنے پاس ہی رکھنی پڑتی ہیں وہ کہہ دیتے تھے اور جو کچھ انہیں کہا گیا وہ پبلک میں لوگوں کے ساتھ آپ کے شیئر کر لیتے تھے سب اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے کہ یہ پیچ پھٹا کیسے میں واخیات پہ نہیں جاتا میں لوجک پہ جاتا ہوں کہ کیا باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ وہ گورنمنٹ گر جائے یا باجوہ صاحب کو کسی نے مجبور کیا کہ وہ اس پوزیشن پہ لے کر آئیں باجوہ صاحب چھوڑ دیں باجوہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ عمران خان جائے نہیں رہے یا یہ کسی نے باجوہ صاحب کو اس دقے پہ کورنڈر پہ کھڑا کر دیا علا کر کہ آپ نے کرنا ہے میں پہلی بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ عمران خان جائے میں آپ لوگ نہیں بانتے لوگ نہیں بانتے یہ بیرونی طاقتوں نے مجبور کیا فوج کو یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان کو پاکستان کا وزیراعظم نہیں رہنا چاہیے چودہ اگس دو ہزار اکیس کو قابل میں طالبان آئے تو عمران خان کا جو بیان تھا وہ شاید فوج کو بھی خبول نہیں تھا اور شاید وہ بیان شاید امریکہ کو بھی خبول نہیں تھا جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں دے توڑ دی ہونا نے اور تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام اور تاریخ ملکوں کا رہا ہے حالت وہ یہ رہی ہے کہ حالات اور آپ کے اصحاب آپ کے جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہ ایسی پوزیشن میں آپ کو لاکھیں کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جگہ چلنے کی نہیں ہوتی میرا ذاتی خیال ابھی بھی یہ ہے ابھی بھی آج بھی یہ ہے کہ آخری وقت میں اگر عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو ذاتی دورے ملتے ہیں تو یہ بس نہ حال ہو سکتا تھا لیکن شاید اس بات کا جواب جنرل باجوہ نے صحافیوں کو بہت سال پہلے ہی دے دیا تھا اور مزے کی بات تھی کہ جب ہم ان سے مارچ دوہزار اٹھارہ میں ملاقات ہوئی جی ایچ کیو کے آڈیٹوریم میں تو انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے زیمت دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی کا ہوں کسی نے مجھے یہاں پہ پہنچا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کرسی میں ایسے انہوں نے کہا کہ اس کرسی میں جو کوئی آ جاتا ہے وہ پھر کسی کا نہیں رہتا سوائے پاکستان کے اور فوج کے وزارت خارجہ پر ہمیشہ سے پاک فوج کا بڑا انفلینس رہا ہے اس لیے دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفیروں کی بڑی تعداد بھی ریٹائر فوجی افسران پر مشتمل ہے لیکن پھر بھی جنرل باجوہ سفارتی محاص پر جتنے بزی نظر آئے اس کی مثال کسی مارشل لوہ میں بھی نہیں ملتی چلیں نظر ڈالتے ہیں ایمبیسیڈر جنرل باجوہ کی سفارتی ڈائری پر اپنے چھ سالوں میں جنرل باجوہ نے تین تالیس بیرونی دورے کیے وہ چھ سالوں میں چھ بار سعودی عرب پانچ بار افغانستان چار بار چین اور دو بار امریکہ بھی گئے لیکن خاص بات یہ ہے کہ بطور آرمی چیف انہوں نے آخری سلام بھی امریکہ کو ہی پیش کیا لیکن باجوہ صرف کھومتے ہی نہیں رہے راولپنڈی میں بیٹھے بیٹھے بھی انہوں نے فورن ڈپلومیٹس سے تین سو کے قریب ملاقاتے کی جانتے ہیں تین سو میں سب سے زیادہ میٹنگز کس ملک کے نمائندے سے تھی کیس کریں اگھنڈ دیتا ہو وہ پڑوسی ملک نہیں ہے جی ہاں ان کی تین سو میٹنگز میں سے پچاس کے قریب ملاقاتے امریکی ڈپلومیٹس کے ساتھ تھی اب امریکیوں سے اتنی ساری ملاقاتوں کا کوئی تو اثر آنا تھا چلیں ہم آپ کو ایک اور چارٹ دکھاتا ہوں یہ ڈوبتا گراف پاکستانی معیشت کا نہیں بلکہ گوگل پر سی پیک سرچس کا ہسٹورک ٹرینڈ ہے وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ نومبر دوہزار سولہ ہے راہل شریف کا بطور آرمی چیف آخری مہینہ اور اس کے بعد سے سی پیک کا گراف صرف نیچے ہی کی طرف جاتا رہا ہمارا کعبہ جو ہے وہ زیادہ تر امریکہ سے ملتا ہے مغرب سے ملتا ہے چین سے نہیں لہٰذا ہم امریکہ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے زیادہ قریب ہیں نظریاتی طور پر تو اس کی جو عملی مینیفیسٹیشن تھی عملی اظہار اس کا یہ ہی تھا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پاکستان کو چین سے امریکہ کی طرف ہم میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک پاکستان کا جو جہاز ہے اس کرخونوں نے چین سے امریکہ کی طرف مور دیا کوئی تبازن نہیں رکھا جس کی وجہ سے چینی کے عادت اور پاکستان کی فالچ اور سیاستدانوں کے درمیان کچھ عرصے کے لیے کافی بدگمانی بھی پیدا ہوئی اور اس میں کافی وقت لگا اس کو درست کرنے لیے سی پیک رول بیک تو نہیں ہوا لیکن رول فارورڈ بھی نہیں ہو سکا کریئر کا بڑا حصہ کشمیر سے جڑی ٹین کور میں گزارنے کی وجہ سے جنرل باجوہ کو کشمیر افیر پر ایک اتھارٹی سمجھا جاتا تھا لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جنرل باجوہ ہی کے دور میں کشمیر ہمیشہ کے لیے پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا بھارت کے ساتھ بھی سوچ ان کی میں کہوں گا اس لحاظ سے پریکٹیکل تھی جنرل باجوہ کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے اپنے خیال میں ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیئے کہ جب باجوہ صاحب سے میٹنگ ہوتی ہے تو وہ یہ کشمیر کے معاملے میں ان کی سوچ ہو جائے وہ بہت ہی منفی ٹائپ ہے انڈیا کے ساتھ ہم نے بہت لمبے وقت کے لیے وقت تک یہ کسے قانیاں کر لیں اب ہمیں وقتی طور پر وہ جو پچھلا پاسٹ ہے اس کو اب ہمیں بول جانا چاہیے دس پندرہ بیس سال کے لیے ہم چھپ رہے ہیں اس پہ اور ایک اچھا تعلق بنا کے تو کاروبار وغیرہ کرنا چاہیے ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کوئی فلسطینیوں کے مامے تو نہیں لگتے ہم اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات کیوں قائم نہیں کر سکتے انہوں کو اس بات کا بڑا گلہ تھا کہ جناب انہوں نے موڈی کو لانے کا انتظام کیا اور یہاں پہ عمران خان گورمنٹ نے اس کو انکار کر دیا یا ریجیک کر دیا لیکن مسئلہ جہاں شروع ہوتا ہے وہ ہے دوغلے پان کا آیا پبلک میں پھر آپ جب جاتے ہیں اس سوچ پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں عمران خان کو جو ایڈوائس ملی جو مشوریں ملی ہماری اسٹبلشمنٹ اکتہ سوئی ہے کہ آپ چڑھائی کر دیں یہ جو ہیں اندرونے خانہ خود کو پریزنٹ کر رہے تھے ایک فاختہ کے طور پہ کرتے رہے اور ہم سنتے رہے لیکن اس میں جو تین باتیں ہمیں نظر آئیں وہ پہلی بات یہ تھی کہ میاں نواز شریف کرپ نہیں ہے دوسری چیز انہوں نے کہی کہ چائنہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکا اب ہمیں امریکہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے غیر ملکی سفیروں سے بھی جب ملتے تھے تو انہیں کہتے کہ میں تو بڑا آمن پسند ہوں ہمارا وزیر آزم جو ہے بڑا سختگیر ہے اور یہ وہ سوچ تھی جس کا خانہ امریکہ بھی جنرل ایوب سے لے کر جنرل باجوہ تک تمام آرمی چیفز کا امریکہ بہادر سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے اور شاید باجوہ امران بریک اپ کی بڑی وجہ بھی امران کی امریکہ کے خلاف مسلسل بیانبازی تھی اور پھر روس یوکرین جنگ میں نیوٹرل موقف نے تو امریکہ کے سبر کا پہمانہ لبریز ہی کر دیا ہماری طبق یہ تھی کہ جنرل باجوہ بطور آرمی چیف وزیر آزم کی تکریر کے بعد خاص طور پر چونکہ یوکرین میں حالات خراب ہو رہتے وہ آئیں گے نہیں لیکن جناب وہ آئے انہوں نے تکریر کی تکریر میں انہوں نے باقاعدہ روس کی مضمت کی انہوں نے چین کے حوالے سے بدزبانی کی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کی جاریت کی وجہ سے یوکرین میں ہزاروں افراد مر چکے ہیں ایک سو دو سو لوگ مارے گئے انہوں نے اپنے باقاعدہ لکھے ہوئے بیان میں کہا کہ ہزاروں لوگ روسی جاریت کی وجہ سے مر چکے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح خود کو امریکہ کے قریب کرنے کے لیے امریکی پالیسی کے ساتھ الائن کرنے کے لیے انہوں نے وہاں بیٹھ کے بھی جھوٹ بولا اس سے پھر باہر سے ہمیں لوگوں نے فون کیے کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں وزیراعظم کچھ کہہ رہے ہیں اور فوج کا سربراہ کچھ کہہ رہے ہیں جوں لگتا تھا کہ حکومت اپنی ایک فارن پالیسی لے کے چل رہی ہے اور باجوہ صاحب اپنی پیرلل فارن پالیسی چلا رہے ہیں مثلا جو بیکڈور ڈپلومیسی وہ حکومت پاکستان نے تو سپانسر نہیں کیوئی تھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ باجوہ کے میڈل ایسٹرن لیڈرز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور ان تعلقات کی وجہ سے یو اے ای اور سعودیہ کی لیڈران نہ صرف پاکستان آئے بلکہ انتہائی مشکل وقت میں فیننشل ایڈ پیکج دے کر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اس قریبی تعلق کا اطراف ایم بی ایس اور شیخ نہیان نے دوہزار بائیس میں جنرل باجوہ کو اپنے ملکوں کے سب سے بڑے میڈلز دے کر بھی کیا تاریخ جب آپ کا ذکر کرے گی تو آپ کا نام دنیا کی مشکل ترین جنگ لڑنے والے سپا سالاروں میں لکھا جائے گا یہ تھا جی ایچ کیو میں ہونے والی الودائی تقریب میں جنرل باجوہ کا تار رو لیکن حقیقت شاید اس سے کچھ مختلف ہے ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ آپ کو آپ کی قسموں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان واقعات کی بنیاد پر ان عمال کی بنیاد پر جج کرے گی جو آپ کے دور میں آپ کی ناک کے نیچے ہوئے ہیں لوگ سوچ رہے تھے کہ چھے لاکھ فوج کی چھے سال تک کمان کرنے کے بعد جنرل باجوہ شاید تھک چکے ہوں گے لیکن نہیں انہوں نے تو جاتے جاتے ایک اور محاص کھول دیا موضوع حاضرین فوج کا بنیادی کام ملک کی جگرہ فیائی سردوں کی حفاظت ہے لیکن پاک فوج ہمیشہ اپنی استداد سے بڑھ کر قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے رکوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ فاتف کے نقصان ہو یا ملک کو وائٹ لس سے ملانا یا فاتف کے انضمام کرنا بارڈر پر بار لگانا قطر سے سستی گیس مہیا کرانا یا دوست ملکوں سے کرز کا اجراء کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹیڈیزل کا خاتمہ سلاب کے دران امدادی کروائی ہو فوج نے ہمیشہ اپنے میڈٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی اب اسے باجوا کی سادگی کہیے یا نیک نیتی انہوں نے جی ایچ کیو میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر اختیارات سے تجاوز اور سیاست میں مداخلت کا اعتراف کر لیا اور شاید سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہر آرمی چیف یہی سوچ کر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے کہ قومی مفاد کو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھتا لیکن سچ یہ ہے کہ ستتر سالوں میں براہ راست یا انٹریکٹلی پاکستان کے تمام معاملات میں سب سے بڑا کردار آرمی چیفز کا ہی رہا ہے اور آج ملک کے حالات دیکھ کر میر کا وہی شیر یاد آتا ہے میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دواء لیتے ہیں میں کافی سالوں سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی ہومن رائٹس کی ایوالیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی جس کا اطراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مارک شاہ نے بھی کیا ہے ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اطراف نہیں کیا جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے ویسے ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوا کا یہ شکوا بھی درست ہو کہ پاکستان کے آرمی چیفز تو اچھے تھے بس انہیں قوم ٹھیک نہیں ملی خیر فوج کے ہر آفیسر کی طرح جنرل باجوا نے بھی ایک حلف اٹھایا تھا وہ حلف جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے کے لیکن شاید جنرل کے لیول تک پہنچتے پہنچتے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ یہ حلف ٹھیک سے یاد نہیں رہتا تو میں بھی انقریب گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا رخصت ہوتے ہوئے جنرل باجوا نے گمنامی میں جانے کی خواہش کا اظہار تو کیا لیکن کاش انہوں نے اپنا چھ سالہ دور بھی ایسے ہی گزارا ہوتا کاش انہیں بھولانا اتنا آسان ہوتا کاش انہیں جیب میں قرآن رکھ کر نہیں گھومنا پڑتا انہوں نے کہا کہ بھئی میں قرآن جیب سے نکال لی ہے جو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے قرآن کو گواہ بنا لیے کہ بھئی میں ہم نے کوئی سادش نہیں کی عمران خان کے خلاف اور کوئی امریکہ اس کے اندر انوال نہیں تھا موسیقی